اسلام علیکم آج آپ کے لئے کنڈنسڈ ملک کی ریسپی لے کر آئی ہوں بس آپ نے اسے بناتے ہوئے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو بلکل بازار جیسا کنڈنسڈ ملک بن کر ریڈی ہوگا بلکل ویسا کلر اور ویسا ہی سموتھ ٹیکسچر ہوگا تو کیسے بنانا ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ میرے ساتھ آئیں تو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے 3 کپس دودھ لیا ہے اور یہ بلکل فریش دودھ ہے اب اس میں 1.5 کپ شوگر ایڈ کریں گے یعنی جتنا دودھ تھا تو اس کا آدھا شوگر اس میں ڈالنی ہے یہ اس کے لئے پرفیکٹ ریشو ہے اب اسے ہم نے پکانے میں جلدی بلکل نہیں کرنی لو فلم پر پکائیں گے اگر آپ فل فلم رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ بند تو جلدی جائے گا یعنی ٹھک ہو جائے گا لیکن اس کا کلر وائٹش رہے گا اور جیسے بازار سے کنڈنسڈ ملک لاتے ہیں ویسا نہیں رہے گا لو فلم پر پکائیں گے تو اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ تو لگے گا یعنی 40-50 منٹس لگیں گے لیکن کلر اور ٹیکسر بہت اچھا رہے گا اب جب تک اس میں ایک اوبال نہیں آجاتا میں اس میں سپیچولہ چلاتی رہوں گی کیونکہ یہ فریش ملک ہے اگر میں نے چھوڑ دیا تو نیچے یہ لگ جائے گا اور اب یہ دیکھیں اس میں ایک اوبال آگیا ہے اب میں اسے چھوڑ دوں گی لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیک کرتی رہوں گی لیکن اس میں میں نے مسلسل سپیچولہ نہیں چلانا اب یہ جو اس کے پر ہلکی ہلکی جھاگ ہے اسے ہم نکال لیں گے اگر تو یہ زیادہ ہو تو پھر آپ نے اسے بلند کرنا ہے بلند کرنے کے بعد پھر سے واپس اس میں ڈال دینا ہے تو یہ جھاگ زیادہ نہیں تھی اس لئے میں نے اسے بلند نہیں کیا اگر آپ اس کو اوپر سے نکال دیں گے تو سمودھ کنڈنسٹ ملک بنے گا نہیں نکالیں گے تو یہ جھاگ پہلے اکٹھی ہوگی پھر تھک ہوگی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے لمز بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کنڈنسٹ ملک ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اس کی اتنی ہی تھکنس چاہیے تھنڈا ہونے کے بعد یہ خود بخود تھک ہو جائے گا اور جب آپ اسے فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید تھک ہو جائے گا اب اسے یہ دش میں نکالتے ہیں تھنڈا ہو جائے تو پھر بلند کریں گے اچھا ایسا ہے کہ کچھ لوگ اس میں بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں جس سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ٹیکسٹر بھی لیکن میں نے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا لو فلم پر پکانے سے اس کا کلر ویسے ہی چینج ہو گیا ہے اور ٹیکسٹر بھی اچھا ہو گیا ہے اب یہ بنا تو سمودھ ہی ہے لیکن اسے مزید سمودھ کرنے کے لیے اسے ذرا سا بلند کر لیں گے تو اس کا ٹیکسٹر مزید اچھا ہو جائے گا یہ اب آپ اس کی تھکنس اس کا کلر اور اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بنا ہے چلے میں یہاں سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ